آپ کے سامنے اس وقت ٹیوٹا پروڈو 2001 موڈل ہے اور وائٹ کلر میں یہ گاڑی اس وقت فرنٹیر موٹرز راول پنڈی پر موجود ہے بسیکلی یہ ٹی زیڈ ہے 2001 موڈل ہے وائٹ کلر ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا آپ کو گاڑی کا ایکسٹریر دکھائیں گے انٹریر دکھائیں گے اور اس گاڑی کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تو فرنٹ سے بھی آپ اس گاڑی کی لک دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا پروڈو تیزید 2001 موڈل ہے پرل وائٹ کلر ہے اور فرنٹ سے آپ اس گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لیں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں اس کی باڈی ٹوٹل اوریجنل اپنی کنڈیشن میں ہے کلر نہیں ہے جبکہ یہ جو پلاسٹک پیسے ہیں ان کے اوپر کلر کرایا گیا ہے اس کے لابے بیک سیٹ سے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ کو میں بیک سے اس کی لک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو گاڑی کی پینٹ کنڈیشن کا آئیڈیا بھی ہو جائے ٹیوٹا پرادو 2001 موڈل ہے ٹی زیڈ وائرینٹ ہے یہ اس گاڑی کا ریجسٹریشن اس گاڑی کی پنجاب کی ہے تو انٹیریر کی بھی آپ کو ایک کوئی کلک دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم یہاں پر بات کریں گے 2001 موڈل ہے 3000 سی سی انجن اس گاڑی کا اپنا اوریجنل انجن اس گاڑی میں موجود ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ آتی ہے کنڈیشن آپ اس کی دیکھ لیں گریئ انٹیریر ہے ٹوٹل اس گاڑی کا انٹیریر جو ہے سنگل ٹون میں ہے گریئ کلر کا 2001 موڈل ہے تو چلیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہاں پر فرنٹ پر آپ کو اس گاڑی میں ہیلوجن لیمپس مل جاتے ہیں کرسٹل ہیڈ لائٹس آپ کو اس میں دی جاتی ہیں فرنٹ پر اس کے علاوہ اس کے جو ٹرن سگنل ہیں اور پارکنگ لائٹس دونوں آپ کو ہیلوجن لیمپس میں دی جاتی ہیں فرنٹ پر اس کی گریل جو ہے یہ کروم میں آتی ہے بڑی خوبصورت گریل ہے فرنٹ پر ٹوٹل اس کی کروم میں گریل دیزائن کی جاتی ہے یہاں پر آپ کو ٹیوٹا کا لوگو مل جاتا ہے جو کی کروم میں آتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو بمپر ہے فوگ لیمپس کی آپشن کے ساتھ آتا ہے پلاسٹک میں اس کا بمپر ڈیزائن کیا جاتا ہے گری کلر کا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک کریش گارڈ پلاسٹک میں دیا جاتا ہے پرادو لکھا ہوا آتا ہے اس کی اوپر کروم کی اور گلاوسی فینش کے کمبینیشن میں ہے اسسٹیڈ ویو مررر آپ کو سائٹ ویو مررر یہاں پر اس کے فینڈر کی اوپر انسٹالل ملتا ہے اور سائٹ سے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ اس کے فینڈر کی اوپر آپ کو ایک ٹرن سگنل مل جائے گا ہیلوجن لیمپ میں anten tomia آپ کو اس کے فینڈر کی اوپر انسٹالل ملے گا اس کے جو سائٹ ویو مرررز ہیں بیسی کیلئی یہ کی روم میں آتے ہیں الیکٹرونکلی کنٹرول ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو ڈور ہینڈلز ہیں یہاں پر کروم میں اس کے ڈور ہینڈلز دیے جاتے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ اوپر اور ریکی ہول کی آپشن آپ کو فرنٹ ڈور ہینڈل کے اوپر مل جائے گی اس کے علاوہ تائر سائز کے اگر میں بات کروں تو ٹو سیونٹی فائف سیونٹی اس گاڑی کا تائر سائز ہے اور سکسٹین انچز کے علاوی ویلز آپ کو اس میں دیے جاتے ہیں تھری سپوک علاوی ویلز اس گاڑی میں یوز کیے گئے ہیں ٹیوٹا کا لوگو آپ کو اس کی ویلز کی اوپر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے فرنٹ پر آپ کو وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک مل جاتی ہے ڈبل وشپون سسپنشن اس گاڑی میں یوز کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بیک سائیڈ کی بات کروں تو بیک سائیڈ پر آپ کو اس میں ڈسک بریک کی آپشن مل جاتی ہے جو کہ سولیڈ ڈسک بریک ہوتی ہے اور یہ گاڑی اے بی اس کی آپشن کے ساتھ آتی ہے مزید اگر گاڑی کی بیک سائیڈ سے ایکسٹریئر کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر ہائی ماؤنٹڈ آپ کو یہاں پر سپوائلر اس کے اوپر پری انسٹالل مل جائے گا اس کے علاوہ روف ریلز آپ کو یہاں پر بلیک کلر میں مل جاتی ہے اور یہاں پر رین وائزرز آپ کو اس کے اوپر انسٹالل ملیں گے مزید اس کی جو ریئر وینڈ سکرین ہے ڈی فوگر کی اوپشن کے ساتھ آتی ہے وائپر اور وینڈ سکرین واشر مل جائے گا بیک پر آپ کو اس کا ٹائر انسٹالل ملتا ہے اور آپ کو اس پر کور وغیرہ کی اوپشن بھی مل جاتی ہے بیک سائیڈ پر پر لکھا ہوا مل جائے گا لینڈ کروزر پر بیک پر لکھا ہوا مل جائے گا اور ٹی زیڈ اور ٹیوٹا کا لوگو کروم میں آپ کو دیے جاتے ہیں بیک لائٹس کی اگر بات کی جائے تو اس کی بیک پر تمام لائٹس ہیلوجن لیمپس میں آتی ہیں ٹرن سگنل، ریورس لیمپ اور بریک لیمپ آپ کو ہیلوجن لیمپس میں دیے جاتے ہیں باڈی کلر میں اس کا ریئر بمپر دیا جاتا ہے جو کہ گولڈ کلر میں ہوتا لائٹ گولڈ کلر میں اور ریفلیکٹرز کی اوپشن کے ساتھ آتا ہے پلاسٹک میں اس کا ریئر بمپر دیزائن کیا جاتا ہے اس کے لابا اس کا جو ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ آپ کو یہاں پر ونڈ سکرن کے اندر انسٹال ملتا ہے اب باقی آپ اس گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی یہاں پر فرنٹیر موٹرز راولپنڈی پر موجود ہے تو چلیئے انٹیئر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اوکے جی ڈرائیور ڈور پر آپ کو پلاسٹک اور فیبرک کا کمبینیشن ملتا ہے آپ کو ڈور گراب ہینڈل دیا گیا ہے اس کے ڈور کے اوپر مزید آپ کو ونڈوز کو اپن ڈاؤن کرنے کے بٹنز ملتے ہیں ڈرائیور ونڈو آٹومیٹک آپشن کے ساتھ ہے باقی تمام ونڈو الیکٹرونکلی کنٹرولڈ ہیں باٹ آٹو آپشن کے ساتھ نہیں آتی ورڈن پینل کے اوپر اس کے تمام انسٹرمنٹ کی ڈیزائننگ کی گئی ہے کنٹرولڈ کی ڈیزائننگ کی گئی ہے سنٹرل لوکنگ مل جاتا ہے اس کے لابا ونڈوز کو لوک کرنے کے بٹن ملتا ہے ڈور لائش کی ڈیزائننگ اس طرح کی گئی ہے اس کے لابا نیچے ایک سپیکر ہے سٹوریج کمپارٹمنٹ آپ کو اس کے دور کے اوپر مل جائے گا اس گاری میں دیا جاتا ہے وہ اس رس اے ایر بیگ کے اوپشن کے ساتھ آتا ہے سنگل ٹون میں اس سے اوپر دیزائننگ کی جاتا ہے اس کے لابا صوف پلاسٹک کے مٹیریل کے لیے اوپشن ملتی ہے اس میں آپ کو اوپرس ٹرنگ بیل کی اوپشن ملتی ہے آپ کو اوپرس ٹرنگ بیل کی اوپشن ملتی ہے اور یہ مانو اللی صور بیل Burger اس کے لابا پاور سٹرنگ ویل کی اوپشن کے ساتھ مزید ٹائرنگ ویل کی رائٹ سیڈ پر آپ کو ایک ایرونٹ دیا گیا ہے اس طرح سے اس کی ریزائن کی گیا ہے نیچے آپ کو سائیڈ ویو میررز کی کنٹرولز مل جاتے ہیں اس کے لئے ڈی فوگر کورنر آف کرنے کا بٹن ملتا ہے اور مزید اگر میں آپشن کی بات کروں ٹائرنگ ویل کی لیفت سیڈ پر آپ کو دو ایرونٹس دیا گئے ہیں پیسنجر کے لئے ڈرائیور کے لئے آپ کو اس میں آڈیو سسٹم جو کہ انفر ٹائنمنٹ سسٹم ہوتا ہے پری انسٹرول مل جائے گا کمپس کی اپشن مل جائے گی اس کے لئے ہزلائٹ کنٹرول بٹن مل جاتا ہے مزید اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو اس میں جو ہے مینویل کنٹرول ایسی اور ہیٹر کے کنٹرولز یہاں پر آپ کو دیا جاتے ہیں مزید نیچے ایک آپ کو الیکٹرک پلائٹر کی اپشن دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے فور ویل درائیو کنٹرولز سسٹم اس کاری میں یہاں پر موجود ہے اور آٹومیٹک ٹرانس میشن ہے ایک آپ کو اسرس ایر بینک پیسنجر کے لئے ملتا ہے اور یہاں پر ایک ایرونٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ پیسنجر دور پر بھی آپ کو سیم اپشنز ملتی ہیں ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن ہے فیبرک اور پلاسٹک کے کمبینیشن میں اس کا ڈور آتا ہے سپیکر اور گراب ہینڈل آپ کو دیا گیا ہے مزید اگر انٹیئر کے بات کریں تو آپ کو یہاں پر سنچیڈز مل جاتے ہیں ڈرائیور اور پیسنجر دونوں کے لئے اور آپ کو دونوں سنچیڈز کے اوپر یہاں پر میرر کی اپشن مل جاتی ہے کیبن ریئر ویو میرر ہے اور آپ کو کیبن لیمپ اس میں دیا گیا اس کے علاوہ یہ گاڑی سن روف کی اپشن کے ساتھ آتی ہے مزید ایک لائٹ آپ کو یہاں پر بیک سائٹ پر دی جاتی ہے اس گاڑی میں اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں مزید بات کروں تو مینویل کنٹرول پارکنگ بریک ہے یہاں پر دو کپ ہولڈر آپ کو دیے جاتے ہیں مزید یہاں پر ایک سٹویج کمپارٹمنٹ ہے اور اس کے پر آپ کو آم ریسٹ کی اوپشن دی گئی ہے جو کہ ایک پلاسٹک میں ہے بیسک سی آم ریسٹ اس میں آپ کو دی گئی ہے یہ گاڑی جو ہے فیبرک کی سیٹس کے ساتھ آتی ہے گری کلر میں اس کی سیٹس کے انٹیئر ڈیزائن کیا جاتا ہے فرنٹ پر دونوں پیسنجرز کے لئے آپ کو ہیڈرسٹ ملتی ہے اور فرنٹ پر دونوں سیٹس جو ہیں اس کی مینولی اڈجیسٹیبل ہیں اور اگر میں اس کی بیک سیٹس کی بات کروں تو بیک سائٹ پر اس میں جو ہے تینوں پیسنجرز کے لئے آپ کو ہیڈرسٹ مل جائے گا آم ریسٹ کی اوپشن ملے گی اس کے لئے بیک پر بھی آپ کو فیبرک کی سیٹس ملتی ہیں اور اگر میں اس کی بیک دور کی بات کروں تو یہاں پر فیبرک اور پلاسٹک کے کمبینیشن میں اس کا دور ہے سپیکر مل جاتا ہے ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن بیک دور کی پر آپ کو مل جائے گا ہیڈ لائٹس آن کر کے دکھا دیتے ہیں اوکے جی تو یہ رہا اس گاڑی کا 3000 سی سی ڈیزل انجن جو کہ ابھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا پرادو 2001 موڈل ہے اور اس گاڑی کا انجن آپ دیکھ لیں 3000 سی سی انجن ہے جو کہ ڈیزل انجن ہوتا ہے باقی اس کے پارٹس وغیرہ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں چلیے انسمنٹ کلسٹر کی بات کرتے ہیں یہاں 180 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی جاتی ہے انالوگ سپیڈ میٹر ہے اور انالوگ انجن رپیم میٹر ہے 4000 کے بعد سے اس کی ریڈ لائننگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے لاوہ اس طرف آپ کو انجن ہیٹ انڈکیٹر مل جاتا ہے اور اس طرف آپ کو فیول انڈکیٹر مل جاتا ہے مزید یہاں پر آپ کو گیر پوزیشن انڈکیٹر دیا گیا اور باقی تمام گاڑی کے حوالے سے تمام انفرمیشن آپ کو لائٹس کی صورت میں ملتی ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈیجٹل سکرین ڈیجٹل ڈسپلی مل جاتا ہے جس میں آپ کو گاڑی کے مائلیج مل جاتے ہیں ایک لاکھ ترپن ہزار آٹھ سو اٹھتیس کلومیٹر یہ گاڑی ڈریون ہے 1,53,838 کلومیٹر یہ گاڑی ڈریون ہے تو یہ تھا آج کا ٹیوٹا ٹیوٹا پرادو 2001 موڈل کا ڈیٹیل ریویو یہ آپ کو گاڑی کا ایکسٹیئر بھی دکھا دیا انٹیئر بھی دکھا دیا اس کے علاوہ گاڑی کا انجن وغیرہ اور تمام ڈیٹیئر میں انفرمیشن آپ کو میں نے پروائیڈ کر دی لازم اگر میں اس گاڑی کی پرائز کی بات کروں تو 3.5 ملیون روپیز اس گاڑی کی فائنل پرائز ہے یہاں پر فرنٹیر موٹرز راولپنڈی میں تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں 35 لاکھ روپیز اس گاڑی کی فائنل پرائز ہے گاڑی کے حوالے سے باقی انفرمیشن آپ کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر دیا گیا ہے باقی انفرمیشن آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اس کے لئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفکیشنز ملتی رہیں اس گاڑی کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ضرور آگا کریے گا اور مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے